کون ہے یا یہ ایک ایس ایچو تھا جس کا جس کا نیم ٹیگ اس کے وردی کے اوپر تھا اس کا نام ادھر حسین لکھا ہوا تھا باقی ہمیں نہیں پتا کہ کون آفیسر تھا کیا تھا میں اپنی آفیشل سرکاری گاڑی پہ جس پہ فلیکز لگے ہوئے میرے ساتھ میری کیابنٹ جس کے جس کی جن کی گاڑیوں پہ فلیکز لگے ہوئے آرام سے ہم کنٹینر کے سامنے گئے میرے ساتھ میری سیکیورٹی تھی میں نے سی ایس او کو کہا کے جا کے ان سے بات کرو کہ ہم پشاور کی سائٹ پہ جا رہے ہیں تو وہ آفیسر میرے پاس آیا آتے ساتھ ہی اس نے کہا آپ ادھر سے واپس مڑ جائیں میں نے کہا کہ جی ہم پشاور جا رہے ہیں آپ کا تعلق اگر آپ نے کو روکنا ہے تو آپ اسلامباد کو روکیں ہمیں جانے دیں پھر پیچھے سے بے شک بن کر لیں اور ہم تو اس سائٹ پہ ہیں آپ وہ والی پشاور سانے والے کفلے کا راستہ بے شک نہ کھولیں ہمیں آپ جانے دیں تو اس نے کہا پھر کہا آپ واپس جائیں میں نے کہا کیوں اس نے کہا کہ تم نقصان اٹھاؤ گا وہ اس اس پی رینگ کا آفیسر ہے ہم مانتے ہیں چلیں ہم چھوٹے صوبے کے لیکن جو بھی ہو میں وزیرہ آلا ہوں چیف ایکزیکٹین اور وہ سیدھی دھمکی دے رہا میں نیچے اترا اور میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم دھمکی کس چیز کی دے رہا میں کیا نقصان اٹھاؤں گا تم کو گولیاں مارو گے اور یہی کنورسیشن میں نے کہا تم ہم پہ گولیاں مارو گے اس نے سر موڑا پھر ہم نے پوچھا کہ یار تم بتاؤ تم کیا گاڑیوں کو آگ لگاؤ گے تم کیا نقصان مطلب ادھر نقصان کیا ہے تم ہمیں بتاؤ تم ہم اسی صاحب سے فیصلہ کریں گے اور یہ تھا تین بجے کا ٹائم جس وقت سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ رستے کھولے جائیں انہوں نے رستے نہیں کھولے وہ جو کنٹینرز تھے ان کے انجن نکال کے روڈ کی دوسری سائیڈ پہ تھے یہ جمع ہو گئے پہلے یہ اتنے ہوسٹائل ہوئے کہ انہوں نے ہمارے پہ شیلنگ اور فائرنگ اور ہمارے دس یا پندرہ فیٹ کا ان کا ہمارا فاصلہ نہیں تھا مجھے لوگوں کے جان کی فکر ہوئی میں نے پولیس والوں کو کہا کہ یہاں پہ تقریباً دس ہزار بندے جمع ہیں تم کسی قسم کے ادھر مس ایڈونچر کرو گے تو حالات خراب ہوں گے اور اگر تم اس وقت یہ عرقت کرو گے تو پھر رانہ سنواللہ یا تمہارا یہ آفیسر ذمہ دار نہیں اللہ نے تمہیں سمجھ دیئے تم خود بھی سیکشن کے ذمہ دار ہوگے بہرحال ان کو اطلاعی سپریم کورٹ کے فیصلے کی انہوں نے رستے نہیں کھولے اسی طرح چلے گئے اور یہ گئے جمع ہو گئے کٹی پاڑی پہ ادھر جو لوگ تھے نہ ہمارے پاس کرین تھی نہ ہمارے پاس ڈوزر تھا وہ ایک بندہ جس اور یہ انہوں نے ٹرک اور جو کنٹینرز والے تھے ان کو زبردستی لا کے بٹھایا ہوتا تو ایک جو ٹرک والا تھا اس نے کنٹینر کو ساتھ رسی بان کے ایک لین جو تھی اس کی کلیر کر دی ہم جس وقت ادھر سے آگے گئے تو پتہ چلا پیچھے سے اتنا کافلہ آ رہا ہے کہ نہ ادھر جانا ممکن ہے نہ گاڑیاں لے کے ہم مل سکتے ہیں تو ہم نے ادھر سے گاڑیاں واپس مولی کیوں کہ ہمیں عمر عیوب صاحب ملے اور انہوں نے کہا بہترین یہی ہے کہ سپریم کوٹ کا فیصلہ ہے ہم ادھر سے چلتے ہیں جہاں پہ بتایا گیا ادھر جاکا ویٹ کرتے ہیں یا رستے میں کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ ہم کنٹینر پہ جائیں گے خان صاحب سے ملاقات کریں گے ہم واپس مڑے کٹی پہاڑی کے پاس روڈ بلوک تھا کافی لوگ تھے گاڑیوں پہ بسز پہ وہ پہلے تھے عمر عیوب صاحب میرے ساتھ تھے وہ گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے فلیگز لگی ہوئی تھی گاڑیوں پہ ہم سیدھا کنٹینر کے پاس گئے اور ہم نے کہا کہ اب بات کرتے ہیں سپریم کوٹ کا فیصلہ ہے یہ پولیس ہے یہ تو سپریم کوٹ کے فیصلے کو مان لے گی پنجاب اور کے پی اور سپریم کوٹ کی جورسڈکشن میں آتا ہے واضح اکامات دی ہیں سپریم کوٹ نے ہم جس وقت میری گاڑی ابھی بریک نہیں لگی اوپر سے شیلنگ سٹارٹ ہوئی اور ان کے شیل لوہے کے چھوٹے چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں اور جس ہائٹ سے یہ مار رہے تھے اگر کسی انسان کے سر پہ لگے یا شیشے پہ لگے وہ شیشہ ٹوٹ جائے گا وہ سر پھوڑ جائے گا اور یہ اتنی ہائٹ پہ تھے ہمیں یہ صحیح طریقے سے نظر بھی نہیں آ رہے تھے کنٹینرز انہوں نے بریج سے آگے تک لگائے ہوئے تھے بریج کے اوپر گھڑے تھے اور آپ اس جو جائے وہ گواہ ہے ادھر آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کتنا زیادہ ڈسٹنس ہے اور انہوں نے ٹارگٹ میری گاڑی کی ہوئی تھی ایک جگہ پولیس دھمکی تھی اچھا جب اس ڈی آئی جی صاحب نے یا ایس ایس پی ہے جو بھی ہے اس نے ہمیں آ کے دھمکی دی میں نے سیدھا سی ایس چیف سیکری پنجاب کامران صاحب کو کال کی اور میں نے شکایت کی کہ اس بندے نے یہ یہ حرکت کی اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے میں نے کہا اس کو واپس بھیجیں اور اسے روڈ کلیئر کرویں کیونکہ وہ جو جن کے ٹرک تھے وہ رو رہے تھے کیونکہ موب تھا انہوں نے کوئی بھی مطلب دھکا دے کے کھولے گا اس کی گاڑی کو وہ کہتا تھا میری نئی گاڑی ہے اور تڑپ رہا تھا چابیاں اس کی لے کے گئے تھے انجن پلی طرف کھڑے کر کے انہوں نے یہاں تک گوارہ نہیں کیا کہ چابیاں دیں اور روڈ کلیئر کریں تو میں نے کہا یہ یہ اس کا طریقہ ہے اور میں نے کہا یہ الفاظ اس نے استعمال کی ہیں یہ ہمیں کہہ دیتا ہے کہ جناب اجازت نہیں ہے ہمیں احکامات ہیں آپ آگے نہیں جا سکتے ہیں مطلب یہ قرائے کے جیسے غنڈے بنے ہوئے تم ادھر نہیں جا سکتے تم نقصان اٹھاؤ گے ہم تمہیں ماریں گے بھئی کیوں مارو گے تم بتا دو کہ تمہیں احکامات ہیں تم نہیں مطلب آگے کا بند کیا ہوا ہم نے اوپر سے آرڈرز ہیں ہم بھی مطلب کسی حکومت کا حصہ ہیں ہمارے ساتھ بھی پولیس ہیں ہمیں پتہ ہے پولیس کیسے کام کرتی ہم بھی پولیس کو احکامات دیتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے پولیس احکامات مانتی ہے ہم یہاں پہ کوئی سمگلرز ہیں مرڈرز تو نہیں جا رہے تھے پاکستان کا فلیگ لگا ہوا تھا ہماری گاڑی پہ جس پہ انہوں نے پاڑی پہ سیدھا شیلیں کے اور میں نے اب ایف آئی آر دیکھی ہے مجھے اتنا افسوس ہوا ہے کہ آج تک ہم سنتے ہا رہے تھے کہ وہ کسی پہ بھینس کی چوری کا الزام لگایا کسی پہ کرین کے انجن کا وہ چوری کا وہ یہ اب فاصلہ اس طرح ہے کہ انہوں نے نوٹیفیکیشن پڑا انہوں نے اعلان کیا اور انہوں نے کہا پانچ بجے کے قریب ہم پہنچیں سپریم کورڈ کے فیصلے کے باوجود وہ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پولیس کبھی بھی اس نہیں کرتی نہ پولیس پاکستان کے جھنڈے کی توہین کرتی ہے نہ کسی صوبے کے چیف ایگزیکٹیو کی توہین کرتی ہے نہ اس کی کیبنٹ کی توہین کرتی ہے جب تک اوپر سے آرڈرز نہ ہو یا کسی آفیسر کو کو پرسنلی بڑی زیادہ تکلیف نہ ہو کہ وہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننے کے لیے بیٹھاؤ اور یہ جو انہوں نے حرکت کی ہے یہ میری تذہیق نہیں ہے یا اتنا یا ہمارے منسٹرز کی تذہیق یہ پورے گلگت بلکستان اور اس کے عوام کی تذہیق ہم اس معاملے پہ آپ خاموش نہیں بیٹھ رہے ہیں اور اللہ نے بچا ہے میں اللہ نے بچا ہے میری سیکیورٹی والے گھڑی موڑ کے ادھر سے سیدھا پیچھے لے کے گئے شیلنگ بے انتہا کی فائرنگ انہوں نے کی اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پھر مو بایا انہوں نے رستہ ہمارا کھولا ہم دی چوک ادھر پہنچے دی چوک کے رستے میں جہاں جہاں پولیس ملی انہوں نے شیلنگ کی تو ہم نے ہماری رات کو میٹنگ ہوئی ہے ادھر ہم نے فیصلہ کی ہے کہ اب ہم لیٹر لکھ رہے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان کو آرمی چیف کو اور چیف جسس آف پاکستان کو کہ یہ انٹروین کریں اس چیز کے اوپر ہمارے پر جرم ثابت ہوتا ہے ہم نہ صرف سزا کھانے کے لیے تیار ہم استفیہ دیں گے استفیہ دیں گے اور ہمیں جہاں جو سزا بنتی ہے کانون کی ہم کھانے کے لیے تیار لیکن اگر نہ ہم نے شیلنگ کیے نہ ہم نے فائرنگ کیے نہ موب میں سے کسی نے پتھر پہلے مارا ہے پولیس والے پتھر بھی مارے ہیں پولیس والے فائرنگ بھی کریں پولیس والے شیلنگ بھی کریں اور سپریم کورٹ کا فیصلہ کدھر گیا اچھا چلیں آپ جنرل پبلی کے ساتھ کر جائیں بجھے پوری کیبنٹ ہے ایک صوبے کی ہم فیڈرل ٹیرٹری میں آ رہے ہیں ہمیں فیڈرل ٹیرٹری میں آنے سے روکا جا رہا ہے یہ کون سا طریقہ ہے یہ کون سی روایت یہاں پہ رکھی جاری ہے کہ گلگت بلتستان کی گورمنٹ اور ازاد کشمیر کی گورمنٹ کو وفاق کے اندر آنے سے روکا جا رہا ہے کیا مراد علی شاہ بلاول بٹھو کے کنٹینر پہ بیٹھ کے نہیں آئے تھا لانگ نواز کے لیے کیا یہ وہیں نواز شریف نہیں ہے جس نے بینزیر بٹھو کو جب وہ پرائیم منسٹر تھی اس نے کہا یہ پنجاب ائرپورٹ سے لاور ائرپورٹ سے باہر نہیں نکلے گی میں گرفتار کرتا ہوں اور نکلنے نہیں دیا وقت کی پرائیم منسٹر کو کیا ہم آج اپنے صوبے پہ بیٹھ کے یہ روایت کریں میں دون آرڈرز کے شہباز شریف آج گلگت بلتستان کی سرزمین پہ قدم نہ رکھے ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم حساس اللہ کیسے رکھتے ہیں ہماری ایک ایک چیز حرکت دشمن ملک کسی اور طریقے سے لے گا تو ہم زیادہ برداشت کرتے ہیں سہتے ہیں ورنہ جس حساب سے یہ روایتیں رکھتے ہیں تو ہم بھی کل کو کہیں گے کہ کمر زمان قائرہ آ رہا ہے دو ہفتے تین ہفتے پہلے گلگتہ ہم نے پوری عزت دیئے ٹھیک ہے اب یہ روایات رکھنی ہے تو کیا پھر ہم اب وہ ائرپورٹ سے باہر آئے گا تو شلنگ کروا دیں گرفتار کروا دیں کہ یہ طریقے ہیں حکومت چلانے کے یہ فیڈریشن کو انتہائی کمزور کرنے کی کوشش ہے اور یہ اس کے بڑے غلط اور گندے نتائج میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئیں گے یہ جو اور پھر اوپر سے فائر کاٹی ہے تو یہ جو دہشتگردی ہے ایک چھوٹا صوبہ ہی صحیح اس کی پوری گورنمنٹ اس بندے کو اس شخص کو میں نے کہا وہ جو پولیس آفیس ہے تو میں نے کہا یار میں وزیر آل ہوں میرے ساتھ پوری کیبنٹ ہے ادھر تم بات کس طرح کر رہے ہو وہ تو اور جب شیلنگ کی میں نے تین دفعہ پوچھا ہے کہ یہ پولیس ہے میں نے تین دفعہ اپنے سیکیورٹی والوں سے پوچھا ہے کہ کیا یہ پولیس ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ اور ان کی دیدہ دلیری کی پوری ایک گورنمنٹ کو جی بی کی گورنمنٹ کو اس طریقے سے انہوں نے ٹریٹ کیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے چلو تم کو عام پبلی کا ہی تم سمجھو یار تم بچ کے بھی نکلو گے میں اتنی بدماشی ان کو کس نے اتنا حوصلے دیا اس کو کس ان کو کس نے اتنا حوصلے دیا کہ یہ مطلب جو مرضی ادھر کرتے رہے اب اور ہم جو ہیں نا ہم اس کا عزالت چاہتے ہیں سب سے پہلے ڈس نسل چاہیے آئی جی پنجاب کا سی ایس پنجاب کا جب میرے پر شیلنگ سٹارٹ ہو گئی میں نے اس کو دس پندرہ فون کیے کہ غازی بروتہ سے جو میں نے کال کی ہے میرا موبائل کنٹینر میں میرا بھی گم گیا میرے جو جتنے بھی ترجمان تھے یا جو میڈیا چینل سے ہم سب کے موبائل گم گے میں کل میں نے اپنی سیم اور موبائل نکالی ورنہ ہلکے پھل کے فوٹیج ہم ہمارے پاس ہوں گے سی سی ٹی وی فوٹیج موٹر میں پہ کہیں تو ہوگا وہ چیک کر لیں کہ ہم غازی بروتہ سے کٹی پاڑی کی طرف کتنے بجے نکلیں روڈ روکیں گے اور آپ کہیں گے کہ دفعہ ایک سو چوالیس ہیں یہاں پہ جمع نہیں ہو جو ہم گاڑیاں کندے پہ رکھے کھیتوں پہ اتر جائیں کدھر چلے جائیں روڈ آپ نے بلوگ کر دیا سپریم کورڈ کی وائلیشن کر رہے ہیں گلگت میں دہشتگردی ہوئی جی گلگت میں دہشتگردی ہوئی اور وہ جو دہشتگرد تھے انہوں نے فوجی وردیاں پہن کے آکے دہشتگردی کی تو میں نے تین دفعہ اپنی سیکیورٹی سے پوچھا کہ کیا یہ واقعی پولیس ہے جو کر رہی ہے ہم نے ہم نے میں خود تو لاور میں نہیں تھا ہم نے میڈیا میں سنا ہم نے فوٹیجز دیکھی کہ جس طرح وہ گلو بٹ والی کہانی نون لی کے ورکرز ہے اب یہ جو رانہ سناؤلہ ہے اس کے اوپر چودہ قتل کے الزام تو عابد شیر علی کا وہ چودری شیر علی لگا رہا ہے جو پی ایم ایلنگ کا ہے میں تین چار دفعہ میں نے اس کے انٹرویو سنے اس کی کوئی ریپیٹیشن تو اچھی نہیں ہے اس کی فیصلہ بات سے ریپیٹیشن تو یہ مفرور پالتا ہے بدماش پالتا ہے میں اب مطلب وہ پوری اس کے اوپر سٹیٹمنٹ اس لیے نہیں دیتا کہ میں بھی ذمہ دار ہوں اور وہ بھی ایک پورٹفولیو رکھتا ہے میں کوئی ٹکراؤ کی سیاست یا اداروں کی لڑائی تمہیں نہیں چاہتا لیکن اس طرح کے حالات نہ کریئیٹ کیے جائیں کہ ہم پھر کوئی سخت فیصلہ لے لیں یہ ہم میں نے میں اس وقت حقیقت میں یہ سمجھ رہا تھا کہ رانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھنڈے رکھے ہوئے اوپر یہ نون لی کے اور وہ یہ کر رہے ہیں کیونکہ پولیس تو کر ہی نہیں سکتی نہیں پولیس کیسے کر سکتی جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے تو اب ہمارا ایک ہی ہے مطالبہ اور ہم اب یہ ریٹن میں بھیج رہے ہیں کہ ہمیں ڈسمسل چاہیے اور میرا کال ریکارڈ دیکھی جائے کال ریکارڈ دیکھی جائے جو میں نے سی ایس کو کال کیے اور سی ایس اس کو ایتھنٹیکیٹ بھی کرے گا پنجاب کا سی ایس ایف سیکری میں نے غازی بروتہ کے بریسٹے کال کیے تین بجے پھر ہم ادھر سے آگے گئے ہیں پھر ادھر سے مڑ کے کٹی پاری پہ ہیں اور ڈیسیجن غازی بروتہ پہ ہے تو انہوں نے روڈز کیوں بند کیے ہوئے تھے انہوں نے فلیگ لگی ہوئی گھاڑی کے اوپر فائرنگ اور شیلنگ کیوں کیا اللہ پاک نے بچا ہے میری گاڑی جو تھا عمر ایوب چلا رہا تو بالکل کنٹینر کے ساتھ آگے کر دیا تھا کہ اوپر سے ہمیں ڈیریک ہٹ نہ ہو آپ مجھے بتا دیں آج اگر میں زخمی ہوتا یا میری کیابنٹ کو کوئی ممبر زخمی ہوتا ہے تو یہ کدھر جاتے حالات کیا یہ اور ان کو واضح پتا تھا کیونکہ ان کی میرے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اس آفیسر کی اور یہ شاید وہیں نقصان تھا جو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو نقصان ہوگا اور وہ نقصان پہنچانا چاہ رہا تھا تو وہ جو آفیسر ہے آفیشلی اب پنجاب گورنمنٹ ہمیں بتا دے کہ وہ کون تھا اس کا ڈیس میسل آئی جی پنجاب کا ڈیس میسل چیف سیکٹری پنجاب کا ڈیس میسل کہ ہم اس کو ایک دفع آلڈی میں سنسٹیویٹی اس کو بتا چکا ہوں معاملے کہ اس کو کال پہ کال کریں میں نے اپنے سٹاف کو بتا ہے وہ کال پک نہیں کر رہا نہ کال اس نے ریٹرن کی یہ سارے حالات کو ان کو پتا تھا یہ شامل ہے اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ پولٹیکل یہ حمزہ شہباز یا رانا سنولا یہ اب جو بندیں اب یہ بگتیں ہمیں اس کی دسمسل کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں ہے یا ایک طریقہ ہے کہ آئیں ہمیں بتائیں کہ تمہاری یہ غلطی ہے تمہاری یہ غلطی ہے تمہارے کیبنٹ کے ممبرز کی یہ غلطی ہے یہ یہ چیزیں ہم ہر جرم کا سزا وہ کرنے کے لیے فیض کرنے کے لیے تیار ہیں نہیں تو اب ہم اس کے بعد اس سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں اور انشاءاللہ آج ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ ہوگی تو ادھر بھی میں پوری چیرمن صاحب کو ساری چیزیں بتاؤں گا اور گلگت میں جا کے پھر اس کے اوپر فردہ رہم نے جو میٹنگز کرنی ہوا ہم کریں گا آپ لوگ کا پوشن ہے یہ بتائیے گا کہ گلگت بلکستان کا ایسا کون سا معاملہ تھا جو وہاں کی ساری کیبنٹ کو لے کر آپ پاکستان کی نہیں نہیں آپ چلیں سوال کر لیں جو نکل رہے آپ کے موں سے اگر وہ حکومتیں غلط کرتی رہی ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جائز ہیں ان کا بھی آنا اور آپ کا بھی آنا آپ مجھے اس اس ان کیمروں کے سامنے بتا دیں کہ ہمارا آنا ہی غلط ہے تو ہم ٹھیک ہے وہ بھی جرم نہیں سنیں ہمارا آنا ہی غلط ہے تو ٹھیک ہے ہم جرمدار ہیں ہم میں نے کب کہا کہ شہباز شریف کا آنا غلط ہے ہم پولٹیکل پارٹی ہمارا ایک پولٹیکل پارٹی کے ساتھ وابستی گی ہے ہم سیاسی کارکون ہیں آپ مجھے بتائیں یہاں پہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی ورکرز کو یا عددار کو جمع ہونا منہ یا پھر یہ بتا دیں کہ ساری پولٹیکل پارٹیز کے سیاسی ورکرز کو جمع ہونا منہ یا اس ملک میں سیاسی ایکٹیوٹیز کرنا منہ یہ کچھ طالبان پارٹی ہے یہ کیا پارٹی ہے یہاں پہ کچھ دہشک ہم دہشک کرتے ہیں ہم کو راکٹ لانچر لے کے آ رہے تھے کیا لے کے آ رہے تھے چلز کا کاروبار کر رہے تھے آپ بتائیں نا کہ آنا کیا کہ میں نے مراد صاحب ہیں سندھ کے وزیرالہ اس کے آنے کو کنڈم تو نہیں کیا میں نے یہ کہا کہ یار فیوری میں ہماری وفاقی گورنمنٹ تھی اس پہ یہ لانگ مارچ کر کے ہیں ان کے ساتھ تو کوئی لیکن دیکھیں صوبوں کی جو حکومت ہوتی وہ بھی ایک سرکار ہے اس کو بھی آپ نے ٹریٹ کرنا ہے کرٹیسی کے ساتھ ڈگنٹی کے ساتھ آپ صوبوں کی حکومت کو اس طریقے سے ٹریٹ کرنا شروع کریں گے تو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وفاق کو کمزور کرنے کی سازش آپ چھوٹے صوبوں کو آپ بالکل کارنر پر اور سپیشلی جی بی اور کشمیر یہ حساس ہے جیسے ابھی آپ نے کہا کہ آپ جب پاکستان ہیں کیا ہم مطلب پاکستان سے باہر ہیں کیا باقی اس کیا کہتے ہیں جو صوبے ہیں وہ الگ ہیں اور ہم الگ ہیں اب جب الگ ہیں جو سنیں اب الگ ہیں نہیں ان کے رستے روکے گئے ان کے بھی رستے روکے گئے دیکھ نہیں رستے ان کے اوپر شیلنگ نہیں ہوئی نا ہمارے پر شیلنگ ہو گئی ہمارے پر فائرنگ ہو گئی ہم اصل میں جس رستے سے تھے وہاں سے پشاور سے پورا کافلہ تھا پولیٹیکل پارٹی کو آپ اسلامباد میں جلسہ نہ کرنے دیں ٹھیک ہے آج فیصلہ کر لیں پوری قوم پورے ادارے مل کے فیصلہ کریں آج کے بعد کوئی سیاسی ایک کھوٹی نہیں ہے تو ٹھیک نہیں لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے صرف یہاں پہ غلط ہے تو پھر یہ بات تو پھر مناسب نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اجلت میں کیا گیا اور اس کے بعد اب اچانک یہ لانگ مارچ ختم بھی کیا گیا اور اس کے بعد ایک نئی یعنی چھے دن کے لیے گئے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قیادت کا یہ بھی فیصلہ درست ہے نہیں بلکل دیکھیں میں ایک ذمہ دار شخص ہوں جو اس وقت ہمارے پر گزری ہمارے اپنے سینے پھٹ رہے تھے ہم سب غصے میں تھے ہم شدید غصے میں تھے جس حساب سے ٹریٹمنٹ ہوئی تو اسی طرح ایک سال کا بچہ ادھر شہید ہوا ڈی چوک میں شیلنگ سے اگست دو ہزار تیس تک مکمل کرے گی کم وٹ میں چاہے جیسے بھی حالات ہوں نہیں نکلا جا سکتا ہے نکل گیا تو جان جائے آپ فوٹیج دیکھیں کو نہیں آنا چاہیے تو کیا آپ نے اس وقت بلاول بٹھو اور مراد علی شاہ وغیرے سے پوچھا کہ یہاں پہ یہ کیوں ہیں موسیقی موسیقی